السلام علیکم دوستو میں حکیم صادق رضا آئیورویدہ فارما سیشٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ کو مردانہ کمزوری کس وجہ سے ہوتی ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک زور دیکھیں اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ بات آپ کو بتانے والا ہوں جس کو سن کر جس پر عمل کر کے آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو چلیے چلتے ہیں سیدھے ٹوپک کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر آل پریس کر لیں تو چلیے دوستو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہوں گا دوستو آپ نے سنا بھی ہوگا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ 70% بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ ہمارا پیٹ ہے یعنی اگر آپ کا پیٹ ڈائیجیسٹیو سسٹم اگر اچھا ہے تو آپ ہیلڈی ہیں اور اگر آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم ویک ہے کمزور ہے تو آپ بلکل انہیلڈی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو امینویٹی کا شکار ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کو کمزوری کا شکار ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کو ہر طرح کی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا تو اگر آپ کا ڈائزیسٹیف سسٹم اچھا ہے آپ کے میدے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ بلکل سوست ہے اچھی لائف اسٹائل جی سکتے ہیں آپ کو کبھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہونا پڑے گا لیکن اگر آپ میدے کے مریض ہیں آپ کو میدے کی پرابلم ہے میدے میدے کی کون کون سی پرابلم ساتھی ہیں جیسے السر ہے زخم ہے سوجش ہے ورم ہے اما ہے تضابیت ہے گیس ہے کبز ہے ایسیڈیٹی ہے یہ وغیرہ جتنی بھی پروبلمز ہیں جو کھانا کھانے کے بعد میں ظاہر ہوتی ہیں یا پھر کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد میں ظاہر ہوتی ہیں تو اگر ایسے لوگ میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں جس دن آپ نے اپنے میدے پر دھیان دے لیا اس دن آپ بلکل سوست ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہونا پڑے گا تو دوستو آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں وہ میدے سے متعلق ہے یعنی آپ کے ڈائیجیسیف سسٹم سے دیکھیں اگر آپ کا ڈائیجیسیف سسٹم کمزور رہتا ہے ویک رہتا ہے اگر آپ کو السر کی پروبلم رہتی ہے آپ کو انزائیویٹی کی پروبلم رہتی ہے تو آپ کبھی بھی سوستہ نہیں رہ سکتے آپ کا لیور ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا اگر آپ کو السر کی پروبلم ہے تو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ جا کر کے ڈائیریکٹ آپ کے میدے پہ لگتا ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر کہیں کوئی زخم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے کھایا پیا کچھ بھی نہیں لگتا ہے تو دوستو اگر آپ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ میدہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی بھی الٹا شیدہ آپ اناب شناب کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اور اس چیز کا بلکل بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی ہیلڈی نہیں ہو سکتے کیونکہ دوستو آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کو پرکھنا ہوگا کہ کونسی چیز کس ٹائم پر ہمیں کھانی چاہیے اور کونسی چیز نہیں کھانی چاہیے اگر آپ اس چیز پر دھیان دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی پرسینٹ آپ کی بیماری یوں ہی ختم ہو جائے گی جی ہاں دوستو تو آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں یہ آپ کے ڈائیجیسیف سسٹم کے لیے بڑا شاندار نسخہ ہے آپ کے میدے کے لیے بڑا شاندار نسخہ ہے سب سے پہلے آپ نسخہ نوٹ کر لیں سوف لینی ہے آپ نے رومی والی بہتری نمدہ کوالٹی کی سوف یہ سو گرام لینی ہے دوسری چیز ریوند خطائی لینی ہے اسی گرام یہ بہت سو سمجھ کر کے اچھی دیکھ بھال کر کے لینی ہے ریوند خطائی بہت سارے لوگ ریوند آسارہ دے دیتے ہیں ریوند چینی دے دیتے ہیں ریوند خطائی کے چکر میں تو آپ نے ریوند خطائی لینی ہے اسی گرام الہیچی لینی ہے بڑی والی ٹھیک ہے جو کالی الہیچی ہوتی ہے وہ لینی ہے آپ نے پچاس گرام سنڈ لینی ہے آپ نے پچاس گرام گل سرک ایرانی آپ نے لینے ہے پچاس گرام کاسنی لینی ہے آپ نے پچاس گرام دارچینی لینی ہے آپ نے پچاس گرام اور کوجہ مصری لینی ہے آپ نے چار سو گرام ٹھیک ہے دوستو ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد میں صاف سترا کر لیجیے اور صاف سترا کرنے کے بعد آپ ان کو صفوب بنا لیجیے یہ آپ کا نسخہ تیار ہو چکا ہے دوستو آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے دیکھئے آپ نے چھوٹی والی چمچ جو ہوتی ہے چائے والی چمچ ٹھیک ہے وہ صبح دوپہ اور شام تینوں ٹائم ہلکے گرم دودھ کے ساتھ یا ہلکے گرم پانی کے ساتھ میں استعمال کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے استعمال کرنے سے آپ کو السر کی پروبلم ٹھیک ہو جائے گی سوزش کی یعنی جو ورم وغیرہ آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور میدے کے اندر اگر آپ کے امہ یعنی آپ کو پیٹ میں مرون رہتی ہے اکرن رہتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی تیزابیت آپ کی ختم ہو جائے گی اور کفز وغیرہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور گیس وغیرہ کی جو پروبلم ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس نسکے کو ضرور بنا کر استعمال کریں اگر آپ نے اس نسکے کا استعمال کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی ویکنیس نہیں آئے گی اور کھانے کا سب سے زیادہ آپ دھیان رکھیں صبح میں آپ پیڑ بھر کے کھانا کھائیں دوپہر میں اس سے کم کھائیں اور شام کو بلکل کم کھائیں اور دیکھئے دوستو جتنا بھی ہارڈ کھانا ہے وہ آپ صبح میں استعمال کر لیجئے یا آپ دوپہر میں استعمال کر لیجئے رات کو ہمیشہ آپ حلکہ جلدی حضم ہونے والا کھانا کھائیں اگر آپ رات کو اس طرح کا کوئی کھانا کھاتے ہیں جو جلدی حضم نہ ہو جیسے چکن ہے مٹن ہے گوشت ہے مرگا ہے مچھلی ہے اگر یہ زیادہ آپ ہیوی فوڈ لیتے ہیں رات کو تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بڑی پروبلم کریئٹ کر سکتا ہے کیونکہ رات کو ہمیشہ ہر ایک چیز جو ہمارے بوڈی کے اورگنز ہیں ان سب کو سکون چاہیے اور جب تک ان کو سکون نہیں ملے گا آپ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے اب ہوتا کیا ہے دیکھئے بہت سارے لوگ جو نون ویجیٹرین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ شام کو ہمیشہ بھاری کھانا کھاتے ہیں چکن کھالیا مٹن کھالیا گوشت مرگا مچھلی اور کبھی کبھی تو بھونا ہوا کھالیتے ہیں بھونا ہوا گوشت بھونا ہوا چکن بھونا ہوا مٹن اس طرح کی چیزیں کھالیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے دیکھئے وہ لیٹ تو جاتے ہیں پہلی بات تو ان کو سکون کی نین نہیں آتی ہے اور اگر آ بھی جائے تو پوری رات جو ان کی بوڈی کا سسٹم ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے کام کرتا رہتا ہے اس کو اس کو آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے جب وہ سکون نہیں پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی پہ اس کی اوقات سے زیادہ آپ پریشر ڈالتے ہیں اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ جلدی کمزور ہو جاتی ہے اور جب جلدی کمزور ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس چیز کا آپ خاص خیال لکھیں شام کو ہمیشہ جو ہے ہلکا کھانا کھائیں جو جلدی حضم ہو جائے جس سے کہ آپ کو سکون کی نیند آ سکے اور آپ سکون کے ساتھ سو سکیں آپ کے جو بوڈی کے اورگنز ہیں جو چوبیس گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا آرام مل جائے جس سے کہ آپ ہیل دی رہیں تو دوستو اس چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کھانے پینے پر خاص دھیان رکھنا ہے فاشٹ فوڈ جو ہے ان سے آپ بچ کے رہیں ٹھیک ہے بہت سارا لوگ جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فاشٹ فوڈ کھائیں ان کے خانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں کہتا ہوں فرق پڑتا ہے ابھی آپ نوجوان ہیں ٹھیک ہے نوجوانی کے عالم میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے آپ کوئی بھی چیز کھانے وہ بھی حضم ہو جائے گی لیکن اب جیسے جیسے آپ کی عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے آپ پچیس سال کے تیس سال کے پہتیس چالیس پچاس ساٹھ سال تک کے ہو جاتے ہیں تب آپ کو یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کا جو جو ڈائیجیسیف سسٹم ہے وہ ویک ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی ہے اتنی طاقت نہیں رہتی ہے کہ وہ کسی بھی زنک چیز کو ایبزوب کر سکیں اس کو ڈائیجیسٹ کر سکیں تو یہ سواستیں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جس طرح سے اس کو لے کر کے چلنا چاہیں آپ لے کر کے چل سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے اوپر دھیان دیجئے اور اس نسکھے کو استعمال کیجئے اس کے بعد میں آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی چیز استعمال کیجئے محرکات میں استعمال کیجئے ممسکات میں استعمال کیجئے کیسے بھی آپ نسکہ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو سو پرسنٹ اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو تو امید کرتا ہوں کہ یہ نسکہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملازمی شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ